ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بڑھیا ہوگے دوستوں آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نئی بک کی آڈیو سمری جسے آپ اپنے کانوں ایئر فون لگا کر سن سکتے ہیں اور آپ اپنا دینک کارے بھی کرتے رہ سکتے ہیں تو دوستوں سواگت ہیں آپ کا پھر سے ہمارے چینل سے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی بک سمری دوستوں آج کی بک سمری ہے ریٹائر ینگ ریٹائر رچ جس میں آؤثر بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ینگ ایج میں کیسے ری تاب کا نام ہی عجیب لگے گا اگر کسی نے ان سے کہا کہ جلدی سے سیوانی ورد ہو جاؤ تو وہ اسے بیوکوف سمجھیں گے یا گصہ ہو جائیں گے سرکاری نوکری پانا بہت مشکل ہوتا ہے اگر اب ہی سیوانی ورد ہو جائیں گے تو پیسے کہا سے آئیں گے ہم تو پینسٹھ سال میں ہی سیوانی ورد ہوں گے لیکن آج کل وکسد دیشوں کے یووہ ادیمی کی سوچ بدل چکی ہے وہ جلدی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور جوانی میں ہی سیوانی ورد ہو جانا چاہتے ہیں لیکن ایسا کیوں 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 کی نوکری کرتے رہنے کے کارن ہمیں کبھی اپنے لیے سمئے ہی نہیں ملتا ساری جوانی کام میں ہی گجر جاتی ہے اور انسان کو اپنے شوق اور سپنے پورے کرنے کے لیے سمئے ہی نہیں ملتا اس لیے امریکہ اور انہیں دیشوں کے یوہا ادھیمی اب اس وچار پر وشواس کرتے ہیں جلدی سیوانیورت ہو جاؤ، دھنوان بنو لیکن کوئی جب بہت یوہا عمر میں ہی سیوانیورت ہو جاتا ہے تو اس کی آمدنی بھی بند ہو جاتی ہے یہ ایک گلت قدم ہو سکتا ہے اس لیے آگے کے ادھیائیوں میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم کیسے جلدی پیسے کما سکتے ہیں اور جلدی سیوانیورت ہو سکتے ہیں اور اس سیوانیورتی کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم اور دھنوان بن سکیں جلدی امیر بن کر جلدی ریٹائر کیسے ہوں اگر آپ جلدی دھنوان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک صحیح مان سکتا یا سوچ کی آوش شکتا ہے بھارت میں ادھیکانش لوگوں کا کیا وچار ہوتا ہے سرکاری نوکری ہر سال کروڑوں گریجویٹ سرکاری نوکری کے لیے پریقشہ دیتے ہیں انہیں انے پرتیوگیتاؤں کی پریقشہ دینی ہوتی ہے تاکہ وہ سرکاری نوکری پرابت کر سکیں جن کو سرکاری نوکری نہیں ملتی وہ نجی نوکری کر لیتے ہیں کئی یوہ امبیے یا انجینیرنگ کی پہائی کر کے بھی نوکری ہی کرتے ہیں لےخک کا کہنا ہے کہ نوکری سے کوئی دھنی نہیں بنتا ہے اور اگر دھنی بن بھی جاتا ہے تو وہ بڑھاپے میں ہی ہوتا ہے پھر اسے جیون کا آنند نہیں ملتا کیا ایک بوہ آدمی کلپ جا کر ایک یوہ کی طرح ناج سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جیون کا آنند اس کی جوانی میں ہی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو جلدی سے دھنی بننا ہوگا تاکہ آپ سیوانیورت ہو سکیں اور آپ کو جینے کا سمیں ملے اور دھنی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ویفسائے شروع کریں یا کوئی نیا ویفسائے آرمب کریں لیکن لوگ اپنا ویفسائے کیوں نہیں شروع کر پاتے کیونکہ ان کا دماغ سہی نہیں ہوتا بہت سے لوگ آتما سندے سے بھرے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ ویفسائے نہیں کر سکتے شاید یہ دھنی لوگوں کا کام ہوتا ہے لیکن دوستوں ایسا نہیں ہے اووائیو کے سنستھاپک ریتیش اگروال بہت دھنی نہیں تھے مارک زکربر بھی کوئی بہت دھنی نہیں تھے اسی طرح کئی اداہرن آپ کو ملیں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ویفسائے شروع کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا اور جٹل اتپاد کی آوشکتہ ہے آپ نے آج کل سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ چائے بیچ کر کروڑوں کما رہے ہیں چائے کی فرنچائز بھی چل رہی ہے جس میں لوگ چھتیس طرح کی چائے بنا کر پی رہے ہیں اس لیے سب سے پہلے اپنے دماغ سے آتما سندہ کو نکالیں اپنے پر بھروسہ کریں اور اپنا دماغ سہی کریں سوچیں کہ آپ بھی اپنا کام کر سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو اس سوچ کو اپنا لیتا ہے وہی آگے بڑھ سکتا ہے لیکن اگر آپ کی سوچ صرف سرکاری نوکری تک ہی سیمت رہ گئی تو آپ کی زندگی سادھارن ہی رہے گی اس لیے اچھا ہوگا کہ کچھ سال تک نوکری کریں پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کریں چاہے وہ سائٹ بزنیس ہی کیوں نہ ہو جلدی امیر بننے کا دوسرا مکھے بندو ہے کام کرنا دوستوں اکثر ہم صرف سوچتے رہ جاتے ہیں کی کیا کریں کیسے کریں کیا یہ کامیاب ہوگا لوگ کیا سوچیں گے یدی سٹارٹ اپ اسفل ہو گیا تو کیا ہوگا لوگ ہمیں ہنسیں گے سرکاری نوکری سرکشت اور بھروسے مند ہوتی ہے ایسے لاکھوں وچار ہمارے من میں آتے ہیں جس کے کارن ہم وشلیشن میں پراجے ہو جاتے ہیں ارثات ادھک سوچنے کے کارن ہم کھریہ نہیں لے پاتے اور ہمارا ویاپار کبھی شروع ہی نہیں ہوتا ہم صرف اس کے سپنے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ایسے ہی سال بیٹ جاتے ہیں تو دوستوں اس کا ایک سرل سمادھان ہے اب اٹھئے اور کچھ کاریواہی کیجئے کاغذ پر لکشے لکھیں تھوڑی پرارمبھک یوجنا بنائیں اور شروع کر دیں ادھک سوچنا نہیں انپر لوگ بھی سفل کیوں ہو جاتے ہیں کیوں کی وہ کام میں لگ جاتے ہیں اور شکشت لوگ سوچتے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں تو دوستوں اٹھئے اور کاریواہی کریں 3. Stop being lazy جوانی میں دھنی بننے کی دشا میں آگے کا قدم ہوگا آپ اپنی سستی کو دور کریں بہت سے لوگ سوچیں گے کی وہ سست نہیں ہیں وہ سمیہ پر اٹھ جاتے ہیں اور کام کو سمیہ پر پورا کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اس سستی کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم بات کر رہے ہیں ان قدموں کی جنہیں آپ کو اپنے ویوثائے کے لیے اٹھانے ہوں گے جیسے کی اگر کسی کو اپنے ویوثائے کا پنجی کرن کروانا ہوتا ہے تو وہ سستی کے کارن نہ کیول اس کی پرکریہ کو نہیں سمجھے گا نہ کسی رجسٹرار کے کاریالے جائے گا نہیں فون کر کے جانکاری لے گا ان سبھی میں سستی اور ہچ کی چاہت آ سکتی ہے اس لیے یہی آپ کو دور کرنا ہے دوستوں آپ کو پہلا قدم اٹھانے سے ڈرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے اگر اس میں کوئی سمسیا آتی ہے تو اسے حل کریں اس طرح سمسیا اور اسفلتا سے ہی آپ آگے بڑھیں گے نہ کی بستر پر لیٹے ہوئے سٹارٹ اپ کے سپنے دیکھتے رہیں آگے کا قدم یہ ہے آپ کے پسند کے آدھار پر ہی آپ کمپنی کھولیں اس سے آپ کو اُباؤ نہیں لگے گا اور آپ اس میں لگے رہیں گے اگر آپ کو کرکیٹ کا شوق ہے تو اس سے سمبندھت کمپنی شروع کریں اگر آپ کو فلسبجیوں کا شوق ہے تو اس میں پرارمب کر سکتے ہیں یدی لیکھن کا شوق ہے تو بلوگ شروع کریں اور ایسا ہی اس لیے اپنے پسند کو بیس بنائیں اور اس پر جھٹ جائیں جتنی جلدی ہو سکے ریٹائر ہونے کی کوشش کریں اس باتشیت میں لیکھک نے بتایا ہے کہ سیوانیورتھ ہونا کھالی بیٹھ جانے کا مطلب نہیں ہے جیسا کی عام طور پر ہوتا ہے لوگ ساٹھ پینسٹھ کی عمر میں سیوانیورتھ ہوتے ہیں اور پھر کچھ نہیں کرتے پر اس پستک کے شیرشک کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے جلدی سیوانیورتھ ہونا کیوں ضروری ہے جلدی سیوانیورتھ ہو کر آپ کو واسطہ میں کچھ مہتوپون کرنا ہے جیسے جلدی سیوانیورتھ ہونے کے بعد آپ کے پاس سمیہ ہی سمیہ ہوگا جس میں آپ اپنا نیا ویفسائے یا سٹارٹ اپ شروع کر سکتے ہیں آپ اپنے پریوار اور مطروں کے ساتھ گنوطہ بھری سمیہ بیتا پائیں گے آپ دیش ویدیش کی یاترہ کر پائیں گے آپ اپنے شوک اور روچیوں کو سمیہ دے پائیں گے جیسے کی سویمنگ, جم, گھوڑا چلانا, ٹھیےٹر, پینٹنگ گادی آپ مانسک سواستے کو سہی رکھ پائیں گے کیونکہ دھیان اور دھیان کے لیے بھی آپ کے پاس سمیہ ہوگا آپ دن رات کاریالے جانے کی بھاگ دور سے بچ پائیں گے کاریالے راجنیتی اور نکاراتمک سہیوگیوں کو بھی سہنا نہیں پڑے گا اس لیے جلدی سے دھنوان بنے اور یوہ آئیو میں ہی سیوانیورتھ ہونے کو اپنا لکشے بنا لیں اے کیسے جلدی سے سیوانیورتھ ہو گیا اس بات میں لیکھک نے اپنی کہانی ساجہ کی ہے کہ وہ اپنے کام سے جلدی ہی سیوانیورتھ ہو گئے اور جلدی امیر کیسے بن گئے انہوں نے بتایا کہ امیر بننے کے لیے انہوں نے دو طریقوں کا اپیوگ کیا لیوریج، لاب پہلے انہوں نے بینک سے رن لیا انہوں نے کچھ سمپتی کو گروی میں رکھ دیا رن لینے سے ان کے پاس ایک دم سے نکدی کا پرواہ ہو گیا انہوں نے اپنے پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا پھر انہوں نے سارا پیسہ واسطکلا میں لگا دیا واسطکلا کا مطلب ہے جمین کا ٹکڑا کھریدنا اور کچھ سمئے بعد اس کی قیمت بڑھ جانے پر اسے بیچ دینا واسطکلا کبھی بہت ہی فلورش کرتی تھی اور کئی لوگ اس طرح سے کروڑ پتی بن گئے تھے لیکھک بھی دھنی ہو گئے اور اپنی نوکری سے بارہ سال پہلے ہی سیوانی ورد ہو گئے تھے لیکن یہ صرف لیکھک کی اپنی کہانی ہے یہ اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی بینا سوچے سمجھے واسطکلا میں نیویش کریں سب سے پہلے آپ کو اس چھیتر کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کرنی چاہیے دوسرا رن لینے میں بھی بہت ساوڑھانی برتنی چاہیے رن ایک پرکار کا کرز ہے اور یہ آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے لیکن لیکھک کہتے ہیں کہ کرز دو طرح کے ہوتے ہیں اچھا کرز اور برا کرز اچھا کرز وہ ہوتا ہے جسے آپ پرتی مہینے چکا سکتے ہیں اس کرز کے پیسے کو آپ نے نیویش کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کو ادھک پیسہ کمانے میں مدد کرتا ہے برا کرز وہ ہوتا ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتا ہے لیکن کوئی بھی لاب نہیں دیتا اس پرکار آپ کو کرز کے ماملے میں ساوڑھانی برتنی چاہیے لیکھک نے یہ بھی کہا ہے کہ کرز سے کرز لے کر کبھی بھی نیویش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت ادھک بیاز لیا جاتا ہے اور لوگ نقصان کی ستھیتی میں پڑھ سکتے ہیں لیکھک نے اپنے ادھاہرن میں کرز کی لیوریج پاور کا اپیوگ کیا تھا لیوریج کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کم سمیے میں ادھک کیسے کما سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ادھا لے کر جلدی منافع کما سکتے ہیں یہاں کچھ طریقے ہیں جن میں لیوریج پاور ہوتی ہے لیکھک کی کہانی ایک ایسا ہی ادھاہرن ہے جو لیوریج کو دکھاتا ہے انہوں نے کرز لیا اچھل سمپتی میں نیویش کیا پیسہ کمایا کرز چکایا اور لاب سے دھنی بن گئے ایسے اور بھی طریقے ہیں جن میں لیوریج پاور ہے آپ نیچے والے ادھاہے میں پڑھیں گے آپ جلدی کیسے ریٹائر ہو سکتے ہیں دوستو اگر آپ جلدی سے زیادہ پیسہ کما کر جلدی سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو لیوریج ٹولز کا استعمال کرنا سیکھنا ہوگا یہ ایسے ٹولز ہیں جو کم سمیے میں آپ کو زیادہ پیسہ کما کر دیتے ہیں آئیے کچھ ادھاہرنوں سے سمجھتے ہیں کہ لیوریج کیسے کام کرتی ہے پہلے جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو آدمی بھی جانوروں کی طرح پیدل چلتا تھا لیکن بعد میں اس نے گاریاں آدھی بنائیں اس طرح وہ جانوروں سے کہیں آگے نکل گیا آج ایک گھنٹے میں جانور جتنا چلے گا گاری کی مدد سے انسان اتنے سمجھ میں اس سے دس گناہ زیادہ آگے پہنچ جائے گا تو یہاں گاری کی لیوریج کا استعمال ہو رہا ہے پکشیوں کے پنک ہوتے ہیں اس کی مدد سے وہ دوسرے جانوروں سے کہیں زیادہ فاسٹ ادھر ادھر جا سکتے ہیں تو یہاں پکشیوں کے پاس ان کے پنکھوں کی لیوریج ہے اب پیسے کو لے کر لیوریج کا ادھاہرن دیکھتے ہیں رچ لوگوں کے پاس اپنی کمپنی ہوتی ہے مان لیجئے اس کمپنی میں ایک آدمی کلرک ہے وہ نو سے پانچ تک کام کرنے کے بعد پچاس ہزار کماتا ہے لیکن کمپنی کا مالک اس کے آدھے سمجھ میں ہی کروڑوں کما لیتا ہے اور وہ مہنٹ بھی کچھ خاص نہیں کرتا اس کے ایمپلوئیز ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہوا کمپنی کی لیوریج پا ہوا لیکن دوستو اگر آپ میڈل کلاس سے ہیں تو آپ کیسے لیوریج کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے لیخک نے لیوریج ٹولز کے کچھ ادھاہرن بتائے ہیں انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی مہتوپون شکتی کا سب ہی کو افغت ہونا چاہیے انٹرنیٹ پر لوگ ویب سائٹ بنا کر آرام سے پیسہ کمارہے ہیں چھوٹے سے ویابار کو شروع کرنے سے آپ کو ادھک پیسہ کمانے کا موقع ملتا ہے ویابار میں بھی شکتی ہوتی ہے اپنے گھر میں دیکھئے وہاں پڑی ہوئی چیزیں بھی آپ کے لیے ویابار کا سادھن ہو سکتی ہیں واسطو نویش آپ جمین کا خریدے اور بیچیں یا بیلڈنگ کو قرائے پر دیں اس سے آپ کو پیسہ ملے گا رن کچھ گاریوں کو لیز کریں اور اولا یا اوبر میں ریجسٹر کریں کوچنگ سنٹر ایک کوچنگ سنٹر چلائیں یہ کچھ ادھارن ہے ایسے ہی انیک اور طریقے ہیں اپنے دماغ کا اپیوگ کریں دوستوں سب سے بڑا لاب تمہارا دماغ منوشے امیر ہوتا ہے اس کی دماغ کی شکتی سے جو لوگ اپنے دماغ کا اپیوگ نہیں کرتے وہ ہمیشہ گریب رہتے ہیں وہ دوسروں کی کرپا پر ہی نربھر رہتے ہیں لیکن کیا کارن ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے دماغ کا صحیح طریقے سے اپیوگ نہیں کر پاتے ہیں اس کے دو کارن ہیں جنہیں لیکھک نے بتایا ہے ایک fear of failure اگر آپ کسی کو بتائیں کہ آپ ویو سائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے پہلے یہ پوچھے گا کہ ویو سائے کہا چلتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے من میں ویو سائے کے اسفل ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ ویو سائیوں کے اسفل ہونے کی کہانیاں سنی ہوتی ہیں انہوں نے سفل ویو سائے بھی دیکھے ہوتے ہیں لیکن یہ بات من میں رکھنے کی عجیبی ہے وہ نکاراتمک چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں اور اچھی چیزیں بھول جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ لوگ اسفل ہوئے ویو سائے کو یاد رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں لیکن اسفل ویو سائے کو بھول جاتے ہیں اور اس سے پریرت نہیں ہوتے تو اگر آپ میں یہ ڈر ہے کہ یدی آپ کا ویو سائے نہیں چلا تو تو اس ڈر کو نکال دیجئے لیکھک نے لکھا ہے کہ ویفلتا ہی سفلتا کی کنجی ہے ہر نئی چیز کو ہم تب ہی سیکھ پاتے ہیں جب ہم اسے بار بار کرتے ہیں کیا کوئی سائیکل یا کار چلانا ایک بار میں سیکھ جاتا ہے تو ویو سائے کیسے ایک دم سیکھ جائے گا اس لیے وفل ہونے کے ڈر کو نکال دیجئے ایک بار وفل ہو گئے تو بار بار پریاس کیجئے دو لوگوں کا بزنس یا سٹارٹ اپ شروع نہ کرنے کا ایک اور کارن ہے نولج کی کمی دوستوں ہمارے شکشہ پرنالی میں ایک گڑھ بڑھ ہے ہمیں سکول اور کالیج میں کہیں بھی نہیں سکھایا جاتا کہ سٹارٹ اپ یا کمپنی کیسے شروع کی جاتی ہے نہ کوئی یہ بتاتا ہے کہ اسے ریجسٹر کیسے کریں نہیں بینک میں رن کے لیے کیسے آوے دن کریں لیکن ہم سسٹم کی کھلونے لے کر رونا نہیں کر سکتے اگر ہم سکول یا کالیج میں یہ سکھ نہیں سکتے تو کیا ہوا آج کل ہم آن لائن اچھی بزنس کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں جیسے اس بلاغ میں آپ کو کیول گنوطہ والی کتابوں کی سارانش ملتی ہے تو ان سبھی کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں آپ کا گیان بڑھے گا جس سے آپ کا ویو سائے کبھی اسفل نہیں ہوگا اسفلتہ سے بچنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ پہلے ویاپار وچار کو چھوٹے سطر پر پریقشن کریں گراہکوں سے پرتکریہ لیں دیکھیں کہ انہیں اتپاد کیسا لگ رہا ہے یدی یہ اچھا نہیں ہے تو اس وچار کو چھوڑ کر دوسرے وچار پر دھیان کندرت کریں تو دوستوں اس ادھیائے میں ہم نے سیکھا کہ برین پاور کی شکتی کا لاب کیسے اٹھائیں اسفلتہ کا ڈرمن سے ہٹائیں اور کتابیں پڑھ کر اپنے برین کا گیان برہائیں پھر سفلتہ آپ کی ہوگی دوستو دھنسمپتی اور گریبی کیول ہمارے وچاروں پر نربھر کرتی ہے اگر آپ سوچیں گے کہ آپ گریب ہوں گے تو ایسا ہی ہوگا لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ ایک دن دھنوان بنیں گے تو بھی ویسا ہی ہوگا سب کچھ آپ کے وچاروں پر نربھر کرتا ہے اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں دھنی لوگوں کی طرح سوچنا سیکھیں بہت سے لوگ اس لیے دھنی نہیں بن پاتے کیونکہ انہیں نئے کام کرنے میں ڈر لگتا ہے لیکن جیون میں اگر ہم جوکھم نہیں لیں گے تو بڑا پورسکار بھی نہیں ملے گا لیکن ہمیں سوچی سمجھی جوکھم لینا ہے نہ کی اندھا دھنڈ جوکھم لینا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میوچیول فنڈ یا سٹاک میں پیسہ ڈوب جاتا ہے پھر وارین بفے جیسے لوگ اربتی کیسے بن گئے انہوں نے تو سٹاک میں ہی پیسہ لگایا تھا یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ندی میں تیرنا سیکھو اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا ہے اور آپ تیرنے کا پریاست کرتے ہیں تو آپ گر جاؤگے اس لیے پہلے آپ کو تیرنا سیکھنا چاہیے تو سٹاکس یا بانڈز کے ماملے میں بھی ایسا ہی ہے پہلے آپ کو ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے آج کل آن لائن اچھے کورس اپلبد ہوتے ہیں انہیں کریں پھر نیویش کریں یا فینیشیل سلاحکار کی سہائیتہ لیں اسی طرح ویعاپار یا سٹارٹ اپ شروع کرنا بھی آپ کو جوکھم پون لگتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی پہلے جانکاری حاصل کریں ورکہ شاپ یا سیمینار میں بھاگ لیں کسی ماسٹر مائنڈ گروپ کا صد سے بنیں نیویش یا ویعاپار میں جوکھم تو ہوتا ہی ہے لیکن سیکھنے کے بعد شروع کریں گے تو وہ جوکھم ایک سمجھ بوجھ سے کیا گیا جوکھم بن جائے گا آپ کی سفلتہ کے افسر بڑھ جائیں گے دوستوں آئے تین پرکار کی ہوتی ہے اگر آپ جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تینوں پرکار کی آئے پر کام کرنا ہوگا چلیے ہم ان تینوں طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں جو ویکتی مہینے کے انت میں اپنی نوکری سے جو سیلری کماتا ہے اسے سادھارن آئے کہا جاتا ہے ایسے لوگ زیادہ مہنٹ کرتے ہیں لیکن کم پیسے کماتے ہیں نشکری آئے کسی بھی بودھک سمپدہ سے آنے والی آئے کو نشکری آئے کہا جاتا ہے بودھک سمپدہ کا مطلب ہے وہ چیزیں جو آپ نے اپنے دماغ سے بنائی ہیں جیسے بلاغ، ویب سائٹ، پستک، گانے، کورس ایج، ویڈیو ٹیوٹوریل سادھی یہ سبھی چیزیں ایک بار بنائی جاتی ہیں اور ویکتی عمر بھر ان سے پیسے کما سکتا ہے پورٹ فولیو آئے پورٹ فولیو کا مطلب ہوتا ہے آپ کے نیویش کا ویبھاجن ارثات آپ کتنے پیسے شیروں میں لگاتے ہیں کتنے فکسڈ ڈیپوزٹ میں کتنے راشتریے پینشن یوجنا میں یا بانڈس میں بہت سے لوگ نیویش کی جانکاری کے کارن یا نیویش میں جوکھم لینے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پیسے ڈوب جائیں گے اگر ایسا ہے تو کسی ویتیے سلاحکار کی سہائیتہ لیں اور اپنا پورٹ فولیو بنوائیں اس سے آپ کو بیٹھے بٹھائے آئے ملتی رہے گی تو دوستوں کوشش کریں کہ آپ کے پاس تینوں پرکار کی آئے ہو اس سے آپ جلدی امیر بنیں گے اور جلدی بورنگ نوکری سے سیوانی ورط ہو پائیں گے دوستوں امیر بننے کا سب سے تیز طریقہ ہے ویعاپار کرنا اگر آپ جلدی نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں اور دھنی بننا چاہتے ہیں تو نوکری کے ساتھ ساتھ کسی ویعاپار کی یوجنا بناتے رہیں اپنی آرامدائیک چھیتر سے باہر نکلیں کیونکہ آرامدائیک چھیتر میں کچھ نہیں ملتا لیکن اس سے باہر اصلی مزا ہوتا ہے شاید آپ کے پاس بہت اچھی شکشہ ہو لیکن یہ نہیں مطلب کہ آپ ساری زندگی نوکری ہی کریں ہر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی نوکری ہمیشہ رہے اس کے لیے وہ دن رات کام کرتا ہے لیکن اسے ویکتگت وکاس کا موقع نہیں ملتا وہاں دوسرے لوگ رن لے کر ریال ایسٹیٹ میں نویش کرتے ہیں اور بہت دھنوان بن جاتے ہیں تو اپنا ویعاپار شروع کرنے کے لیے نمنا لکھت چیزیں کریں سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیں ہر رات سوتے سمیہ سکاراتمک پرتیشبد کہیں اے دھنی بنوں گا اے سفل ویعاپار چلا سکتا ہوں اے ویعاپار سمبندھی پستکیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ بہت سے گریب لوگ ویعاپار کر کے دھنی بن گئے ہیں اس لیے میں بھی ایسا کر سکتا ہوں ایک کاغذ پر اپنی سبھی پسند یا روچیاں لکھیں پھر دیکھیں کی ان میں سے کس پر آپ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں جسے لوگ خریدنا چاہیں گے ویعاپار سے سمبندھیت پستکیں پڑھنا شروع کریں اس کے بعد بینک سے رن کے لیے آوے دن کریں چھوٹے پیمانے پر ویعاپار شروع کریں ویعاپار کو پنجی کرت کریں اگر ویعاپار چل جاتا ہے تو اسے بہاوا دیں تو دوستو اس طرح بزنس سے یا کسی انٹیلیکچول پروپٹی سے آپ بہت جلدی امیر بن سکتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا میں لوگ اپنا بزنس ایزلی کیوں شروع نہیں کر پاتے ہیں نیچے کمنس میں ریزنس بتائیے